موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرہاد آئیے شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ وزہ جنگ کو لے کر عالمی عدالت انصاف کا آیا فیصلہ اسرائیل کو لگا جھٹکا وزہ میں نسل کو شروع روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی اسرائیل کو دی گئی ہدایت عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے بتایا شرمنا کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے حملے کا حق عدالت کے فیصلے کو کر دیا مسترد عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اسرائیلی غزہ پر کی بمباری قانیونس میں کئی یونیورسٹیوں اور اسپتالوں کے قریب گھمہ سان کی جنگ جارے گیرنوافی مسجد کو لے کر اے ایس آئی کی ریپورٹ پر اصدو دین ویسی نے جتایا اعتراض انڈیا نارکیراجیکل سروے کو بتایا ہندو دوا کی داسی یعنی ہندو دوا کی غلاب پیار میں جاری سیاسی ڈرامی کا آج ہو سکتا ہے قاتمہ کانگریس آر جیڈی کے ساتھ کی گڑ بندن حکومت گرا سکتے ہیں نتیش استفاہ دیکھ کر بی جی بی کے ساتھ بنا سکتے ہیں نئی حکومت اور یو بی میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سیٹ شیئرنگ کو لے کر ہوا سمجھاؤ تھا یو بی میں صرف گیارہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی کانگریس یہ دیڈ لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جارے عالمی عدالت انصاف یعنی آئی سی جے نے اسرائیل کے قلاف فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق جنوبی افریقہ کی درقواس پر فیصلہ سنا دیا ہے دیہگ میں عالمی عدالت انصاف کے سترہ ججز پر مشتمل پینل نے فریقین کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں بڑے پرمانے پر آپریشن کیا حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا جس سے متعدد فلسطینی شہید ہوئے یہ علم میں رہے کہ غزہ میں انسانی علمیات جلم لے رہا ہے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں بڑی تعداد میں سیویلین انفراسٹرکچر تباہ ہوا انٹرنائشنل کورٹ آف جسٹس سے اسرائیل کو بڑا جھٹکہ لگا علمی ادارت نے اسرائیل کو ہدایت دی کہ وہ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لئے اقدامات کرے علمی ادارت کے اس حفظ لے کا سعودی عرب ترکی جہاں بھی افریقہ و جگر ممالک نے استقبال کیا ہے علم یا مجھے بیری دیشتہ علمی ادارت کے منہیں لگے واقعار ہیں علم یا ادارت کے منہیں اگر نسل کاری اور خانшьہ میں نسل کاری شخصہ بگا تاکتی آدارت کے منہیں ثلاثی اطرقہ بھی نسل کاری ادار ساکتی اگر نسل کاری جگمز سجل اقاری جگمز بناسیناسی کی اسلام ادارت کے تر طور 3 اور ادارت کے منہ سفر این تطرقہ اور جگمز سید توانی باست آخراس اگر موسیقی 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 جو اسرائیل کو تنہا کرنے اور غذا میں اس کے جرائم کو بینقاب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسرائیل کی سرکاری ائرلائن نے سعود افریقہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ سسپنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے غیر ملکی خبر رسائیدار کے مطابق اسرائیلی ائرلائن کا کہنا تھا کہ جوہانسبرگ کے لیے پروازیں مارچ کے آقر سے معتل رہیں گی ائرلائن کا کہنا تھا کہ فلائٹس معتل کرنے کا فیصلہ آئی سی جے کیس کے تناظر میں سعود افریقہ جانے کی اسرائیل کی ڈمانڈ میں کمی آنے پر کیا گیا ہے الخصام برگیڈ نے غذا میں اسرائیلی جنگی قیدیوں کا پیغام نیتن یاہو کی حکومت کے لیے ٹیلی کاس کر دیا ہے حماس کے فوجی بازو الخصام برگیڈ نے جمعہ گرہ تین اسرائیلی خاتون قیدیوں کا ویڈیو پیغام نشر کیا ہے جس میں یہ سیہونی قیدی قواتین نیتن یاہو کیابینٹ سے خود کو جلد رہا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں یہ قیدی قواتین نیتن یاہو سے غذا کے خلاف جنگ بند کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو کون کے قرون کو واپس پہوشنی کی تدابیر اپنا علیکہ مطالبہ کر رہی ہیں אני כל הזמן נמצא תח אטש, התקפות, הפצצות, טנקים, בורחת ממקום למקום אפילו כמעט באחד מהטעמים מרקתם אותי מהפקצות שלכם אתם, אתם מרקתם את החברים שלי אני מתביישת בכם איפה אתם עכשיו? תצאו לרחובות נבדנו מספיק תעצרו את הלחים ادھر حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ممکنہ ڈیل کی واحد شرط پر ہی غذا کی پٹی پر حملوں کا مکمل طور پر قاتمہ کرنا ہے حماس کے پولٹیکل بھی ہو رکھنا اسامہ الحمدان نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں حماس کے دفتر میں ایک سو گیارہ دنوں سے اسرائیلی حملے کی زد میں ہونے والی غذا کی پٹی کے حوالے سے بیان دیا اسرائیل اور حماس کی درمیان قیدیوں کے تبادلے کے نئی ڈیل اور حملوں کے مکمل قاتمے کے لیے سالس ممالک کی تجاویز کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کا اظہار کرنے والے الحمدان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں کے قلاف حملوں کو مکمل طور پر رکھا جانا چاہے تاکہ غازب سیہنی فوجی زندہ سلامت اپنے اہرقانہ کے پاس لوٹ سکے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غذا پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ چاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد ایک سو تراثی سے تتاوز کر گئی بلن لخوامی قبل سائداری کے رپورٹ کے مطابق النصیرات کیام پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی ایاد الرواغ سمیت کم از کم گیارہ فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے قانیونس میں الاغزہ یونیورسٹی، الناسر، الامل اور الاخیر اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کی جارہی ہے اسرائیلی فوجس کی جانب سے الامل اسکون کو گھیر لیا گیا ہے جبکہ امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر بھی بمباری کی جارہی ہے جبکہ امداد ملنے کے منتظر فلسطینی امداد ملنے کے منتظر فلسطینی جبکہ امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر تکاید لیا گیا ہے جبکہ امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں میں احساس کی جانب کے منتظر عالمی دارے صحت یعنی ڈبلیو ایچو کے سربراہ ڈریٹ روز ایڈا ہانوم گیپریال سیز غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے عالمی خبر اصائدارے کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈریٹ روز گورننگ باڈی سے قطاب میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل فلسطین تنازے کے حقیقی حل کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے نمدیدہ آنکھوں کے ساتھ اسرائیل کے اس الزام کو بھی مصرد کر دیا جس میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ڈبلیو اے چو اور حماس کے درمیان میں لیبھگت ہے ورلڈ نیوز میں خبروں کا سرسرہ لگاتاریوں ہی جاری رہے گا پھر ہاں رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی 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 تب بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیتوڑ کوشش کری تھی آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو خریدنے کی آم آدمی پارٹی نے سٹنگ کر کے تب بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اپادیاک شیر سنگھ ڈاغر کا ایک سٹنگ دیش کے سامنے رکھا تھا کہ وہ آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے پھر سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے دو ہزار بائیس میں آپریشن لوٹس کے مادھیم سے دلی کے ویدھائکوں کو بیس بیس کروڑ روپے کا آفر دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی دونوں بار یہ آپریشن لوٹس فیل ہوا کیونکہ جو آم آدمی پارٹی کے ویدھائک ہیں وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی دھمکیوں سے نہیں ڈڑھتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لالچ میں نہیں آتے ہیں تو اس بار بھارتیہ جنتہ پارٹی نے آپریشن لوٹس ٹو پوائنٹ او چالو کیا ہے جس میں ان کا ارادہ ہے کہ اروند کےجریوال جی کو اس تتھا کتھت شراب گھوٹالے کے جھوٹے آروپ میں ایڈی سے گرفتار کرائیں گے اروند کےجریوال جی کو گرفتار کرنے کے بعد آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو ڈڑھا کے دھمکا کے پیسے دے کے ویدھائکوں کو ہرید کے دلی کی سرکار کو گرانے کی کوشش کریں گے اور دلی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنائیں گے وہی آم آدمی پارٹی ریڈر درگیش پاٹک نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بیجے پی نے پھر ایک مرتبہ اپنا آپریشن لوٹس شروع کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ بیجے پی میں شامل ہو جائیں ورنہ جیل میں ڈال دیا جائیں گے پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی ایک روگ سے گرسیت ہے اس روگ کا نام ہے آپریشن لوٹس یہ انہوں نے اس کو کئی راجیوں میں چلایا انہیں سفلتہ بھی ملی چاہے وہ کرناٹکہ ہو چاہے وہ گوہ ہو چاہے وہ عرونانچل پردیش ہو انہوں نے دلی میں بھی کئی بار آپریشن لوٹس چلانے کی کوشش کی ہے اور پچھلے ایک ہپتے سے پچھلے کچھ دنوں سے یہ دلی میں پھر سے آپریشن لوٹس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کئی سارے ملے سے انہوں نے سمپر کیا ہے اس میں سب سے ایک ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کو ہم ختم کرنے والے ہیں منیش شہودیا جی کو عرشت کر لیا سنجے سنگھ جی کو عرشت کر لیا ستیندر جین جی کو عرشت کر لیا اور بہت جلدی ہم اربین کیجریوال جی کو عرشت کر لیں گے عرشت کرنے کے بعد سبھی بیدھائکوں کو توڑ کر آم آدمی پارٹی کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے اور اس لیے جن بھی بیدھائکوں سے انہوں نے سمپر کیا ہے ان کو یہ 25 کرون روپے کا آفر دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آگامی چناؤں میں ٹکٹ کی بھی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں جو باتچیت یہ کہہ رہے ہیں اس میں حالاکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک 21 امیلے سے انہوں نے سمپر کیا ہے جو ہم نے پارٹی کے اندر انٹرنلی ہم لوگوں نے سارا دیکھا چک کیا تو پتہ چلا لگ بک 7 امیلے سے انہوں نے اب تک سمپر کیا ہے اور ان ساتھوں نے ان کو موپے ہی منع کر دیا اور کئیوں نے ان کی ریکارڈنگ بھی کر لیا ہے 26 جنوری یومی جمہوریہ کے موقع پر مہمان قصوصی رہے ہیں فرانس کے صدر امانویل میکرون نے کل رات دہلی میں درگا نظام الدین اولیاء پہ حاضری تھی یہاں میکرون کے ساتھ فورنڈ منسٹر ایس جیشنکر بھی موجود تھے رات قریب 9 بیچ کر 45 منٹ پر وہ صوفی درگا پہنچے اور یہاں آدھے گھنٹے کا وقت گزارا اس دوران انہوں نے قوالی کی بھی سماعت کی آخر میڈ لائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر وضع جنگ کو لے کر عالمی عدالت انصاف کا آیا فیصلہ اسرائیل کو لگا جھٹکا وضع میں نسل کو شیر روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی اسرائیل کو دی گئی ہدایت عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے بتایا شرمنا کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے حملے کا حق عدالت کے فیصلے کو کر دیا مسترد عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر کی بمباری قانیونس میں کئی یونیورسٹیوں اور اسپتالوں کے قریب گھمسان کی جنگ جارے گیرنوافی مسجد کو لے کر اے ایس آئی کی ریپورٹ پر اصد و دین ویسی نے جتایا اعتراض انڈیا نارکیولوجیکل سروے کو بتایا ہندو دعا کی داسی یعنی ہندو دعا کی غلاب پیار میں جاری سیاسی ڈرامی کا آج ہو سکتا ہے خاتمہ کانگریس آر جی ڈی کے ساتھ کی گڑ بندن حکومت گرا سکتے ہیں نتیش استفاہ دیکھ کر بی جی پی کے ساتھ بنا سکتے ہیں نئے حکومت اور یوپی میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سیٹ شیئرنگ کو لے کر ہوا سمجھاؤ تھا یوپی میں صرف گیارہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی کانگریس ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل موسیقی